مصطبی حسین حیدرباد دکن سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی سطح کے محروف و مقبول تنزو مزانگار ہیں ان کی پیداش پندرہ جولائی انیس سو چھتیس کو گلبرگاہ کرناٹک میں ہوئی تھی ستائیس میں دوہزار بیس کو وہ حیدرباد میں انتقال کر گئے مصطبی حسین اردو تنزو مزانگار کے پہلے ایسے ہندوستانی عدیب ہیں جن کو بحیثیت مزانگار دوہزار ساتھ میں پدمشری کے باوخار سویلے نیزاز سے نوازا گیا تھا انہوں نے انیس سو با سٹھ سے تنزو مزانگار کے سنف سے اپنا رشتہ خائم کیا تھا اور انشائیہ خاکہ کالم نگاری کے علاوہ سفرنامہ جیسے منفرد اصناف میں بھی اپنی فکر افن کا لوہا منوایا ہے جاپان چلو جاپان چلو مصطبی حسین کا ایک یادگار سفرنامہ ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی جانب سے مصطبی حسین کے اسی سفرنامہ کو ملک بھر میں جون دوہزار انیس میں منعقد ہونے والے اردو اساتجا کے نٹ انتحان یعنی نیشنل الیجیبیٹی ٹش کے نساب میں شامل کیا گیا تھا مصطبی حسین کا پندے کا اپنا ایک الگ ہی لطف ہے زبان میں ایسی لطفت اور روانی ہوتی ہے کہ آدمی خود اس کے ساتھ بیتا چلا جاتا ہے اوپر سے تنزو مزا کے وہ فبوارے چھوٹتے ہیں کہ آدمی مسکرات اور حسی کی بوچھار میں بھیگ بھیگ جاتا ہے جاپان چلو جاپان چلو بہت دلچسپ اور نزائیہ سفرنامہ ہے اس میں انہوں نے جاپان کی خورمی و عمل کی اہم قصوصیات کا اپنے مخصوص اسلوب میں ذکر کیا ہے چھوٹے چھوٹے فکروں میں بلیگ باتیں کہنے کے فرم سے مصطبی حسین بخوبی واقف ہیں اگرچہ سنگھ کے لحاظ سے یہ ایک سفرنامہ ہے مگر مصنف بنیادی طور پر انشاہ نگار ہے اس لئے ان کا یہ اسلوب واقعیت کی ترتیب پر حاوی ہے جاپانیوں کی کم آمیزی، محنت و مشقت، کردار پرستی، مشکلات سے نبر آزما ہونے کا حوصلہ غرص ان ساری خصوصیات کو دل کھول کر انہوں نے سراہا ہے اور وہاں کا موازنہ اپنے ملک کی خصوصیات سے کرنے میں انہیں کوئی شرمندگی و ہچکچاہٹ نہیں ہوئی ہے ہندوستان کے سفر میں پیش آنے والی دشواریوں کی حقیقی و دلسس مرکتہ کشی کی ہے جاپان میں پڑھنے پڑھانے کا کتنا رواج ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ساڑھے گیارہ کڑھوڑ کی آبادی ہر سال اسی کڑھوڑ کتابیں خریدتی اور پڑھتی ہے اس کا موازنہ اپنے ملک سے کرتے ہوئے خود کے متعلق لکھتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے میں اتنی شہرت رکھنے کے باوجود تین برسوں میں ہم نے کوئی کتاب نہیں کری دی عدیب دوستوں کی کتابوں کے عزازی نسخے ضرور قبول کرتے ہیں اور ان کا پڑھے بغیر ہی ردی میں بیج دیتے ہیں مصطبی حسین کے اسی سفر نامے کے ایک باپ محضب پانی اور غیر محضب پانی سے ایک اختباس سماعت فرمائیں جا پانی کھانا کھانے سے پہلے گرین ٹی یعنی سب چائے پیتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی اسی سب چائے کو زہمت دیتے ہیں اگر سب چائے پینے کا من نہ ہو تو پھر وہاں پینے کے لیے پانی کے سوائے ہر چیز موجود ہوتی ہے ہمیں بھی اپتدہ میں کھانے کے ساتھ یہی سب چائے پیش کی گئی تو ہم نے اس مشروب کو اسی طرح پیا جیسے ہم ہندوستانی کڑوی دوا پیتے ہیں سب چائے میں ہمیں کہیں چائے نہیں دکھائی دی البتہ اس مشروب کا رنگ ضرور سبز تھا اس میں نہ دودھ ہوتا ہے نہ شکر یوں کہیے کہ بلکل ننگی چائے ہوتی ہے ہم چائے پیتے ہیں تو چائے کے ساتھ بہت کچھ پی جاتے ہیں ہمارے ایک دوست تو ہمیں چائے کے ساتھ دارچینی، الائچی اور زائفران تک پلا دیتے ہیں ایسی چائے پینے والے کو بھلا کہاں سب چائے سے تشفی ملتی اگرچہ پورا ایک دن مو بنا بنا کر سب چائے کو پیتے رہے دوسرے دن ہم سے نہ رہا گیا ہے جب ناشتے میں پھر سے سب چائے پیش کی گئی تو پانی سر سے اونچا ہو گیا ہم نے اپنے جاپانی دوست شبخی تاجیمہ سے پوچھا کیا آپ لوگ پانی نہیں پیتے بہت اچھی چیز ہوتی ہے تاجیمہ نے کہا پانی تو دریا میں بہنے آسمان سے برسنے ساحل سے ٹکرانے اور فواروں سے اڑنے کے لئے ہوتا ہے ہم پانی تو پیتے ہیں مگر خاص موقعوں پر ہے ہم نے کہا پانی کے جو فرائض آپ نے بیان کیے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں بلکہ ہماری ہندوستانی فلموں میں بھی پانی کے یہی فرائض ہوتے ہیں تاہم اگر آپ ہمیں خاص خاص موقعوں پر اپنی سب چائے اور عام موقعوں پر پانی پلا دیا کریں تو زیادہ مناسب ہے موسیقی موسیقی